خوشیوں بھرے گھر میں ہوا صفیہ ماتم کا ماحول نوجوان کی لاش ملی شادی سے ایک روز قبل قرنگی میرے حائش پرسیر نوجوان لڑکا اسامہ جسے اس کی شادی سے دو روز قبل ہی قتل کر دیا گیا جمعہ کے دن اسامہ کو قتل کیا گیا جبکہ ہفتے والے دن اسامہ کی مہندی اور اتوار والے دن شادی تھی تو شادی سے دو دن پہلے ہی قتل کیا گیا ہے مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کے دوست اسامہ کے دوست طلحہ نامی دوست تھے جو اس سے بہت زیادہ ملنا جلنا رہتا تھا اسامہ کا اور کجنوں پہلے ہی لگتار یہ بہت زیادہ مل رہے تھے رات بھر باہر بھی رہا کرتے تھے تو جمعہ والے دن بھی کچھ اسی طرح ہوا طلحہ نے اسامہ کو بلوایا باہر جانے کے بہانے سے اور اس کے بعد اسامہ کو تین گوڑیاں مار کر قتل کر دیا گیا اسامہ کو تین گوڑیاں لگنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی اس کے وجہ سے اسامہ ہلاک ہو گئے اور اسامہ کے لاش کو رنگی میں داراللوم روڈ پر برامد ہوئی اسامہ کی لاش کو گاڑی کے اندر رکھا گیا تھا اس گاڑی کی بھی میں کچھ پکٹر آپ سبی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسی کے اندر اسامہ کی لاش تھی اسامہ کے والد نے بھی اس پر بیان دیا ہے اور ملزم کی تلاش اب تک جاری ہے تو کراچی میں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ملزم کی تلاش اب تک جاری ہے تو ہوں لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ